جی مشتاق صاحب آپ کیا کہہ رہے دیں سینیٹر مشتاق صاحب کالنگ اٹینشن والے نوٹس والے ابھی آئی نہیں شکریہ مسٹر چیرون میں ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایشو ہے گزشتہ دنوں سپریم کورڈ آپ پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے کادیانیوں کے ایک کیس میں جس کی وجہ سے دو تین دنوں سے پورے پاکستان میں سوسائیٹی کے اندر بھی اور سوشل میڈیا میں بھی ایک زبردست قسم کا ایک استعراب اور ڈیبیٹ اس کے اوپر شروع ہے تو میں اس کے اوپر چونکہ یہ ایوان ہے اور یہاں بات ہونی چاہیے اس لئے میں یہاں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں مسٹر چیرون یہ کل سپریم کورڈ آپ پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے اور اس پریس ریلیز میں سپریم کورڈ آپ پاکستان نے دو باتیں کی ہیں میں اوپر کے سناتا ہوں پہلی بات یہ کی ہے کہ چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث خلفہ راشدین کے فیصلوں اور فقہائی کرام کی آرہ سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تابعی اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ وضاحت پریس ریلیز کی سپریم کورڈ آپ پاکستان کی آگئی دوسری جو اس پریس ریلیز میں وضاحت کی گئے وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح و اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے اور اس کے لئے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں چیپ جسٹس اور سپریم کورڈ نے کسی کو نظرسانی یعنی ریویو سے نہ پہلے روکا ہے اور نہ ہی اب روکیں گے میں سمجھتا ہوں یہ دوسری بات جو اس پریس ریلیز میں کی گئی ہے یہ بھی بہت اہم ہے چونکہ سینرڈا پاکستان اہل علم کی مجلس ہے ایوان ابالہ ہے اس لئے میں اس کے اوپر اپنی آرہ اس ایوان کے اندر دینا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے میں قانونی طور پر لوجیکلی کیا مسائل ہیں اور اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے مسٹر چیوئرن کہ جس طرح چیپ جسٹس نے کہا ہے کہ ریویو کا قانونی اور آئینی راستہ موجود ہے تو اس فیصلے کے خلاف میں ریویو میں جاؤں گا اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت ہمارے لئے ریڈ لائن ہے اور ہم کسی کے لئے معمولی گنجائش نہیں چھوڑ سکتے کسی کے لئے بھی کہ وہ کسی بھی راستے سے ختم نبوت کے ساتھ جو ہیں وہ چیپ چاہ کر سکے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پریس ریلیز کی روشتی میں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ قانونی اور آئینی راستہ ریویو کا موجود ہے تو اس قانونی اور آئینی راستے کے تحت میں خود اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جاؤں گا نبوت دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو کہ میرے ساتھ پڑا ہوا ہے مستر چیرمن آپ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا بہت وائرل ہے یہ فیصلہ ہے اس فیصلے میں غلطیاں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے کہ گمراہ کن تراجم کی اشات اور تقسیم پنجاب ہالی قرآن پرینٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ دوہزار گیارہ کے تحت جرم نہیں تھا یہ ایک سریح حالتی ہے جو کہ سپریم کورٹہ پاکستان سے ہوئی ہے میرے سامنے میرے سامنے یہ قانون موجود ہے پنجاب ہالی قرآن پرینٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ دوہزار گیارہ اور میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے اندر بھی یہ جرم تھا یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اس کی سیکشن نائن جس کے تحت فائر جس کے تحت اس کیس اس فیصل میں ذکر کیا گیا ہے پنلٹی پرینٹر پبلیشل ایک پروپرائٹر آف ایک ریکارڈنگ کمپنی ہو کنٹرہ وینس اینی پرویزنگ ایک ایکٹ اور در رولز میں دیر آنڈر ایک برای پرسنڈ ایک سینڈ ریکارڈی آف ایک برای پرسنڈ ایک سینڈ ریکارڈی آف ایک سینڈ کے ساتھ shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 3 years are with fine of not less than 20,000 روپیز are with both تو یہ 2011 کا سپریم کورٹ نے جو لکھا ہے کہ 2011 میں یہ جرم نہیں تھا یہ جرم تھا یہ آمنمنٹ سے پہلے جرم تھا آمنمنٹ کے بعد اس میں فائن کے اندر اضافہ ہوا ہے کیت کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس میں الیکٹرونک ڈیوائس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلی غلطی دیئے سپریم کورٹ پاکستان کو اس غلطی کی اصلاح کر دی چاہیے اور یہ جرم تھا یہ آمنمنٹ سے پہلے بھی جرم تھا دوسری بات یہ تیسری بات یہ میسٹر چیرمن کہ عدالت نے کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ 298 سی کے تحت بھی اس فرد نے کوئی جرم نہیں کیا ہے جو مبارک ثانی نام تھا یہ بھی غلط ہے وہ تبلیغ کر رہا تھا وہ تبلیغ کر رہا تھا اور تبلیغ جو ہیں مسلمانوں میں تحریف شدہ جو تراجم تھا اس کی تقسیم کر رہا تھا اس لیے یہ جرم ہے 298 سی کے تحت اور اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے عدالت کو چاہیے کہ اپنے اس فیصلے کی اصلاح کریں کہ 298 سی کے تحت اگر ان کو کوئی تحریف شدہ ترجمے کی وہ مسلمانوں کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کی ان کو اجازت نہیں ہے تو یہ تیسری بات چوتھی بات میں یہ کروں گا مسئل چیئے میں کہ اس فیصلے میں قرآنی آیات دیے گئے ہیں اور ان قرآنی آیات سے وہ اس کا موقع اور محل درست نہیں ہے مثلاً اس میں سورہ بقرہ کی اقایت دی گئی ہے لا اقراح فی الدین اور اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے قادیانیوں کے اوپر کوئی جبر کیا جا رہا ہے حالانکہ یہاں اس صورتحال یہ ہے کہ خود قادیانی مسلمانوں کے اوپر جبر کر رہے ہیں وہ ایک گمراہ کن تفسیر قرآن کی تفسیر کے نام سے شائع کرتے ہیں اور پھر اسے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں تو یہ اس آیت کا موقع اور محل درست نہیں تھا دوسرا اس میں یہ آیت استعمال کی گئی ہے سورہ حجر کی کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے گویا اگر قرآن کے اندر کوئی تحریب کرے اور تحریبکاری کرے اور اس کو تبدیل کرے اس کے ترجمے کو اس کے تفسیر کو اور گمراہ کن تفسیر لے آئیں تو اس کو روکنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے اس کا ترجمہ اور اس کا محل اور اس کی تفسیر اور اس کی پس منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے جو مختلف ذرائع ہیں اس میں سے ایک ذریعہ امتی مسلمہ ہے یہ تو بن اسرائیل والی بات ہوئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائیں اور لڑیں ہم تو یہاں بیٹے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن وہ جانے اور ہم یہاں بیٹے نہیں ہم امتی مسلمہ اس کی حفاظت کریں گے امت اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب امت مسلمہ ہے یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں اس کو محفوظ کریں اس کو پیلائیں اس کو نافذ کریں اس کو بالا کریں یہ امت کی ہے پنیادی ڈیوٹیوں میں تو یہ موقع و محل جو ہیں وہ نہیں میں سمیت رہا ہوں مستر چیئر میں پانچوی بات یہ ہے مستر چیئر میں کہ پانچوی بات میں یہ کروں گا کہ فیصلہ میں دستوری پاکستان کی آرٹیکل ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ٹو اقلیتوں کے حقوق کے زمن میں حوالہ دیا گیا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ آرٹیکل ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ٹو میں اقلیتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے اور زمانت دی گئی اور سب دے رہے ہیں لیکن یہ سبجک یہ سبجک ٹو لاؤ این پبلک آرڈر ہے یہ قانون اور امن آمہ کے تابع ہے اور قادیانیوں کے زمن میں قانون جو ہیں وہ امتنائی قادیانیت کا قانون ہے امتنائی قادیانیت کا قانون کیا ہے امتنائی قادیانیت کا قانون یہ ہے کہ دو سو اٹھانوے بی اور دو سو اٹھانوے سی کے تحت قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے آزان نہیں دے سکتے اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے مسلمانوں میں اپنی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے یہ لاہ ہے جو قادیانیوں کے زمن میں آرٹیکل ٹوئنٹی اور آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو جو کانسٹیشن کے ہے اس میں اور سپریم کورٹ کی جو زہیر الدین کیسے پانچ رکنی بنچ اس نے کہا ہے کہ امتنائی قادیانیت کا جو قانون ہے وہ بنیادی حقوق سے متصادم نہیں ہے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے اس لئے ہمیں اقلیتوں کے حقوق یہاں حاصل ہیں الحمدللہ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب قادیانی اصل میں ان روایتی معنوں میں ایک اقلیت ہے بھی نہیں وہ تو دراصل ایک فتنہ ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ تو اسلام کے اوپر حملہ آور ایک فتنہ ہے کہ جو مسلمانوں کی نام لے کر مسلمانوں کے جامعے میں مسلمانوں کے لبادے میں اسلام کی جھنے اکارنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لئے یہ حقوق جو اقلیتوں کے آرٹیکل ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ٹو میں دیے گئے ہیں یہ قادیانیوں کو یہ امتنائے قادیانیت کے جو قانون ہے اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کی پانچ رکلی بنچ کا فیصلہ ہے اور دو سو اٹھانوے سی اور دو سو اٹھانوے بی کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا اور آخری بات میں سٹر چیرمن میں یہ کروں گا آخری بات میں یہ کروں گا کہ یہ جو حکومت نے جو پیرگراب نمبر چھ سات اور آٹھ اور نو اور دس ہیں اس فیصلے کی اس فیصلے کی یہ جو پیرگراب ہیں چھ سات آٹھ نو اور دس یہ ایرریلیون ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس فیصلے سے بالکل مطابق نہیں اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ سے بہت سا ابحام جو ہیں وہ پہلا ہوا ہے آخری بات میں سٹر چیرمن میں یہ کروں گا کہ جو تفسیری سائیر جو گمراہ کن تفسیر ہے جس کی اشاعت اور جس کی مسلمانوں کے اندر پیلانے پر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور جس سے اتنی بڑی ایک ابحام جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہے اس کے اوپر حکومت نے پابندی لگائی ہے اس پابندی کو عمل ہی کیا جائے تفسیری سائیر کے اوپر پابندی حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت عمل ہی کرے اور اس کے اوپر اس فیصلے کا کوئی بھی اثر نہیں ہونا چاہیے جو ختم نبوت کا ایشو ہے یہ ہر مسلمان کی دل کے آواز ہے اچھی بات ہے کہ سپرین کورٹ نے کل ایک پریس ریلیز وضاحت کی جاری کی ہے جس میں انہوں نے کچھ باتوں کو کلیر کیا ہے لیکن یہ فیصلے کے اندر جو سکم ہے جو کمزوریاں ہیں وہ کلیر نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میں ریویو کے اندر جاؤں گا ہم اس کی حفاظت کریں گے کانسٹیٹوشن آب پاکستان کانسٹیٹوشن آب پاکستان اس میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے کوئی عدالتی فیصلہ کوئی قانون اس آرٹیکل کو بدل نہیں سکتی اس آرٹیکل کی حفاظت مسلمانہ نے پاکستان کریں گے یہ ہماری ریٹ لائن ہے اس سے کوئی چیر چار نہیں ہوگی اس کے میں خود اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ ہاں پاکستان میں ریویو میں جاروں گا اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ خود بھی خود بھی میری اس مفتگو کی روشنی میں اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں اور خود اس کی اصلاح کر لیں تینکیو جی